عبادت میں ان تین چیزوں کا خیال رکھیں آپ نیکی میں محبت خوف اور امید یعنی جو نیکی میں کر رہا ہوں وہ اللہ سے محبت میں کر رہا ہوں کیا ہے نیکی جو کر رہا ہوں وہ کس لئے کر رہا ہوں اللہ سے محبت میں کر رہا ہوں یہ پہلا رکھنے عبادت کا دوسری چیز یہ نیکی میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر بھی مجھے نہیں کروں گا تو سزا دے گا خوف بھی اللہ کا ہونا چاہیے تیسری چیز امید عجر کی کہ اس سے مجھے عجر ملے گا یہ تین چیز ہمیشہ خیال رکھیں تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کئی عبادت نہیں ہوئی آپ کی کچھ لوگ محبت میں عبادت کر رہے ہیں تو سب محبت نہیں چاہیے خوف بھی اللہ کا ہونا چاہیے اور صرف خوف اور محبت نہیں ہونا چاہیے امید عجر کی ہونی چاہیے بعض صوفیہ کیا آپ کو ملے گا کہ ہم جنت ونت کے لئے عبادت نہیں کرتے ہم سب اللہ کی رضا کے لئے عبادت کرتے یہ غلط ہے خطرناک عقیدہ ہے یہ تینوں رکن ہونا چاہیے محبت خوف اور امید یہ تینوں ملائیں گے تب آپ کی عبادت کہلائے گی تب آپ کی اخلاص کہلائے گا اور اتباع کہلائے گا اگر یہ تینوں چیز نکل گئی کوئی ایک چیز رہ گئی تو عبادت نہیں ہوئی